بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس وقت جو چیزیں آ رہی ہیں مولانا عبدالغفور حیدری نے ایک بات کی تھی اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی مولانا فضل الرحمن صاحب کی اس حوالے سے مولانا غفور حیدری صاحب نے ایک بات کی تھی کہ نواز شریف کے بارے میں ہماری وہاں پہ ڈسکشن ہوئی اور نواز شریف کے بارے میں وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے نواز شریف کو کیا کہانا چاہیے کہ نواز شریف کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے ہم اس کو سزا دیں گے اس طرح کی گفتگو کی اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ جناب جو نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ حدالتوں نے ان کو سزائے دی ہیں پراما کے بعد اور اب تک اس میں ان کا جرم کم ہے اور اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رول زیادہ ہے یہ ایک خاص پلیننگ کے تحت یہ چیزیں فیڈ کی جا رہی ہیں لیکن جو ہم آپ کو آج اس کی ڈیٹیل دینے جا رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جناب یہ ملاقات کب ہوئی کہاں ہوئی کیسے ہوئی اور اس ملاقات میں کون کون تھا اور یہ ملاقات کتنی دیر جاری رہی اور اس ملاقات میں گفتگو کیا ہوئی اس ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کو کیا جواب ملا اور مولانا فضل الرحمان اس کے باوجود اس ملاقات کے بعد بھی دھرنا دینے پر قائم رہے پھر دھرنے میں کیا ہوا اور پھر دھرنے میں ناقامی ہوئی وہ کون تھا جس نے مولانا کو گارنٹی دی تھی اور مولانا اس گارنٹی کو صحیح سمجھ بیٹھے کس نے پیغام پہنچایا اور پھر مولانا اتنے فریسٹیشن کا شکار کیوں ہیں یہ ساری باتیں اس میں بتاتے ہیں کوشش کروں گا صورت علیہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ عام انتخابات ہوتے ہیں عام انتخابات ہو گئے دوہزار اٹھارہ کے تو پیچھے سے جو چلا آ رہا ہے سلسلہ یہ پہلا موقع ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں آپ کو پورے وسوق سے یہ کہہ دوں کہ دوہزار تیرہ کا انتخاب جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو اقتدار ملا تو وہ دوہزار تیرہ کا جو الیکشن ہے وہ منورنگ اس میں ہوئی تھی اور اس میں منورنگ ہوئی تھی بڑی فورسز کے کہنے پہ بڑی طاقتوں کے کہنے پہ اور اس میں ہر صورت میں نواز شریف صاحب پیپس پارٹی کے بعد نواز شریف صاحب کی باریک تھی کو اقتدار دینا تھا اور اس میں جو بات کی جاتی ہے پینتیس پنکچر والی وہ بات اتنی غلط نہیں تھی اور پینتیس پنکچر والی بات کے پیچھے کچھ نہ کچھ حقیقت تھی اس کی ریزن یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے کیونکہ ہم فیلڈ کے لوگ ہیں ایک بڑے سفارت خانے نے ہمیں بلایا ہم تین چار جنرلس تھے تو الیکشن سے پہلے وہ یہ کام کرتے ہیں پلت لیتے ہیں چیک کرتے ہیں اور کچھ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کہ جناب اس وقت کیا چل رہا ہے کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے باہر پرسیپشن کس پارٹی کا کیا ہے تو ایک بڑے سفارت خانے نے بلایا تین تین چار دوست تھے ہم اور اس میں ایک ملاقات ہوئی تو اس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف عمران خان آگے نمبر ون پہ تھی نمبر ٹو پہ مسلم ریگ نواز تھی نمبر تھری پہ پیپس پارٹی تھی جو ان کے پاس ڈیٹا ہمارے ساتھ انہوں نے ڈسکس کیا اور ہم سے بھی جو انپوٹ لیا وہ بھی یہی تھا لیکن جب واپس کچھ عرصے کے بعد پھر ایک اور نشیست ہوئی تو اس میں انہوں نے وہاں سے انہوں نے یہ احساس دلانے کی ہمیں کوشش کی کہ نہیں اب سیٹویشن درہ بدل گئی ہے اب جو ہم نے تازہ ترین سروے کروایا ہے اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ جا رہی ہے تیسرے نمبر پہ جا رہی ہے اور مسلم ریگ نواز جو ہے وہ مقبول ہو رہی ہے بیسیکلی وہ اس میں کچھ ہماری اپنی بھی اس وقت کی جو تھی لیڈرشپ اس کا بھی عمل دخل تھا اور ان کے اپنی پریشر آیا برداشت نہیں کر سکے لہٰذا ہو گیا اور پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ مینج کرنا کو مشکل کام نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو الیکشن لڑے جاتے ہیں پنجاب میں بہت ساری پاکٹس ہیسی ہیں جو برادری عزم ہے برادریوں کا ووٹ ہے اور جو الیکٹیبلز ہیں پھر سندھ میں بھی یہی حال ہے بلوچستان میں بکھرے ہوئے تھے ہیں ٹرائبز ہیں وہ آتے ہیں کے پی کے میں بھی کچھ پاکٹس ہیسی ہیں کہ جہاں پہ پتا ہے کہ فلان کا اتنا ووٹ بینک ہے فلان کا اتنا ہے خیر یہ ساری باتیں تو ایک میں بیگراؤنڈ کے طور پر بتا رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو جی اقتدار مل گیا پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار ملا تو اس کے نتیجے میں دو خاندان جو ہیں وہ باہر ہو گئے ایک شریف فیملی نواز شریف صاحب کی فیملی اور ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ دو پیپس پارٹی کو سندھ میں اقتدار مل گیا دوسرا بڑا صوبہ مل گیا پی ٹی آئی کو پنجاب میں کی پی کے میں مل گیا ملوچستان میں باپ اور پی ٹی آئی کوالیشن گورنمنٹ بن گئی باقی جماعتوں کی تو پیچھے کون رہا نواز شریف صاحب قومی اسمیری میں لیڈر آف اپوزیشن بن گئے حمزہ شہباز پنجاب اسمیری میں بن گئے اب رہ کون گیا رہ گیا مولانا فضل الرحمان صاحب رہ گئے اور نواز شریف صاحب رہ گئے اور مریم بی بی رہ گئے یہ دو خاندان باہر ہو گئے اس کے بعد یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو میرا خیال ہے کہ اس وقت مس کلکولیٹ ہو گیا ان سے مس کلکولیشن ہو گئی مولانا فضل الرحمان صاحب سے کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب صاحب سے میری باتچیت ہوئی اور وہ اس وقت تقریباً یہ دھرنے سے تین چار مہینے پہلے کی بات ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں تیاری کر رہے تھے اور تیاری کر رہے تھے دھرنے کی اور مس کلکولیشن ان سے ہو گئی یہ میں آپ کو بات زیادہ نہیں ظاہر ہے کوئی تھوڑی سی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں لیکن میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ ان کو کسی نے مسکائٹ کیا ہے مسلیٹ کیا ہے اور جس کی وجہ سے وہ دھرنہ لے کے نکل آئے اب پاکستان پیپلز پارٹی نے انہوں کا ساتھ نہیں دیا سندھ سے انہوں نے رخصت کر دیا اور اس کے بعد کھانا کھچانا دعوتیں شامتیں کی لیکن فیزیکلی ان کا ساتھ نہیں دیا پھر لاہور میں شہباز شریف صاحب غائب ہو گئے انہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا لیکن اس سے پہلے جو بات میں کر رہا ہوں وہ یہاں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملاقات مانگی ایک آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا صاحب سے تو آرمی چیف جو ہیں وہ آپ کو بتا دوں کہ وہ بڑے کھلے ڈولے آدمی ہیں اور وزادار آدمی ہیں اور سٹریٹ فارور گفتگو کرتے ہیں کوئی ڈھکی چھپی بات ان میں نہیں ہے وہ کھل کے کہتے ہیں کہ جناب میں ایک ڈیموکریٹ آرمی چیف ہوں میں جمہوریت کو پسند کرتا ہوں جمہوری نظام کو پسند کرتا ہوں مارشللہ لگا لگا کے بہت سارے ہم نے تجربے کر لیے اس ملک میں کوئی فائدہ نہیں ہے مارشلللہ مسئلہ کا حال نہیں ہے آرمی چیف یہ کہتے ہیں جنرل کمر جعوید باجوا یہ کہتے ہیں لہٰذا جو کچھ بھی ہے اسی سسٹم میں رہ کے ہم نے کام کرنا ہے اسی سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے اور اسی پولیٹیکل لیڈرشپ میں ہی ٹھیک ہونا ہے اور یہ پروسس چلتا رہے گا تو لوگ آتے جائیں گے چھلنی سے نکلتے جائیں گے اور ایک دن آئے گا کہ یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا اور پا جائے گی وہ یہ بڑے کھل کے گفتگو کرتے ہیں پھر ایک اور بات بھی آہ یعنی کہ within our organization بھی وہ بالکل کھل کے جیسے عمران خان صاحب کا دھرنا آیا تھا آہ جو آیا تھا عمران خان صاحب کو ڈاکٹر تحرل قادری صاحب کا اس وقت بھی آہ یہ ٹین کور کے تھیری آہ کور کمانڈر تھے پنڈی کور کمانڈر تھے یہ جنرل بارجوہ صاحب اس وقت بھی ان کی organization میں یہ رائے تھی کہ یہ دھنے وڑنے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے فوج کا یہ کام نہیں ہے ہم اپنا کام کریں وہ اپنا کام کریں اور ہاں البتہ جہاں پہ national security کا مسئلہ ہو قومی سلامتی کا مسئلہ وہاں پہ ہمیں involve ہونا چاہیے otherwise یہ آپ اس میں کرتے جائیں یہ چیز یہ اس وقت بھی آواز آ رہی تھی کہ جناب کور کمانڈر پنڈی جنرل کمر جعوید باجوہ جو ہیں لیفٹن جنرل کمر جعوید باجوہ جو ہیں ان کی یہ رائے ہے اچھا اسی وقت وہی سے نواز شیف صاحب کا جو نظر انتخاب ہیں اس وقت وہاں پہ پڑی تھی ان پہ کہ یہ بندہ بڑا ٹھیک ہے ٹھیک سر اس کے بعد آگے چلتے ہیں خیر تو اب بھی وہ گفتگو کرتے ہیں کھل کے ہمارے ساتھ بھی کرتے ہیں politicians کے ساتھ بھی کرتے ہیں اس میں کوئی خیر انہوں نے ملاقات مانگی سوچ بچار ہوا کہ جناب ملاقات انہوں نے کہا نہیں ملاقات کا کیا ہے ہمارے اپنے لیڈر ہیں یعنی کہ political party کے سربراہ ہیں آئیں اور اس کو ہم ذاتی میں خود انوائٹ کر لیتا ہوں کھانے پہ انہوں نے بلایا ڈینر پہ جنرل کمرجعبید باجوہ صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب تھے اکرم درانی صاحب تھے اور مولانا غفور حیدری صاحب تھے اور آرمی چیف بھی اکیلے نہیں تھے ان کے ساتھ بھی ان کے رفقاء ایک دو موجود تھے ٹھیک ہے جی اور غالباً میرا خیال ہے کہ فیض حمید صاحبی تھے لیفٹن جنرل تو یہ ملاقات ہوتی ہے ملاقات ہوئی اور ملاقات میں اب میں بہت آگے باریکی میں نہیں جاتا لیکن وہ نشست رہی جناب تین گھنٹے تین گھنٹے کی نشست رہی اور آرمی چیف نے کھل کے گفتگو کی ان کے جو بھی انہوں نے گفتگو فرمائی ظاہر ہے تین گھنٹے کی نشست اکرم درانی مولانا عبدالغفور حیدری اور یہ مولانا فضل الرحمن تمام سوالات جوابات ایک دوسرے کے اشکالات جتنے بھی تھے وہ دور ہوئے اور انہوں نے دھڑنے وڑنے کا بھی ذکر کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں بات سنیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں گے مولانا فضل الرحمن پاکستان صاحب نے یہ کہا کہ جناب آپ یہ درمیان میں سے نکل جائیں انہوں نے کہا کہ ہم ریاست پاکستان کا اہم ترین ادارہ ہیں اور ہم جو سمجھتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق ہم وہی کرتے ہیں اور ہم اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہیں اسے بلکل کوئی معورہ آئین اقدام نہیں کر رہے ہم اس حدود سے باہر ہی نکلیں گے آپ اپنا کام کریں دھرناک لانا ہے شوق سے لائیں لیکن انہوں نے کہا کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی سلامتی کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے لارڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کوئی عدم استحقام نہیں ہونا چاہیے کوئی اس وقت جو ریجن کی سیچویشن ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم ایک نیا فساد کھڑا کریں یہ بات وہاں پہ ہوئی یہ بات بلکل نہیں ہوئی کہ نواز شریف صاحب کے پیچھے ہم کھڑے ہیں یا وہ کھڑے ہیں یہ کر لیں گے یا وہ کر لیں گے انہوں نے جو وہاں پہ گفتگو ہوئی وہ یہ تھی کہ جناب یہ گورنمنٹ ہے اور اس کے بعد کی اب میں آپ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دو حصوں کی گفتگو دونوں کی یہ جو پچھلے دنوں گلگت بلتستان سے متعلق جو جلاس ہوا وہاں پہ بھی اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا کہ ایک طرف تو آپ ان اسمبلیوں میں جا کے بیٹھے ہیں آپ کا بیٹا اسمبلی میں موجود ہے اور پھر یہ کہ آپ تو خود الیکشن لڑ چکے ہیں صدارت کا اسی اسمبلی میں آپ نے ڈاکٹر عارف علوی کے مقابلے میں صدارت کا الیکشن لڑا ہے اگر یہ جالی ہیں تو پھر تو آپ کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے تھا اور اگر یہ جالی اسمبلی ہیں جنگوں کہ آپ جالی کہتے ہیں اگر آپ صدر بن جاتے تو آپ تو آج یہ وانے صدر میں ہوتے پھر یہ سب کچھ ٹھیک ہونا تھا یہ ساری باتیں تین گھنٹے کے نشست پہ بہت ہوئی اور کھل کھلا کے ہوئی اور ایک اور بات بھی بتا دوں کہ وہاں پہ جنرل کمر روید باجوا کا رویہ بڑا سٹریٹ تھا جی سٹریٹ فارور گفتگو کی انہوں نے ایک اور بھی بات بتا دوں چلیں وہاں پہ عقائد کے بارے میں بھی بات ہوئی عقائد کے بارے میں بھی اور وہ بھی انہوں نے کھل کے بات کی انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ آپ خامخواہ کیوں کنفیس کرتے ہیں لوگوں کو میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے رسول پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ میرا پورا عقیدہ میں ایک پکا سچا مسلمان ہوں اور میں تو بیت اللہ کے اندر جا چکا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت نصیب کی ہے کہ میرے لئے دو تین دفعہ بیت اللہ کا دروازہ کھل چکا ہے ٹھیک ہے جی تو نے کہا میں الحمدللہ ایک پکا سچا مسلمان اور یہ آپ نے کیا ڈراما کیا ہوا ہے میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اس حد تک جناب یہ ساری چیز تھی اور اگلی بات یہ بتا دوں کہ یہ ساری گفتگو جو ہے اس کا سورس خود جے یو آئی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آکے گفتگو کی گئی انہوں نے کہا انہوں نے کہا دھرنا شناب ملکل کریں تو وہ دھرنا ہو گیا جب دھرنا ہو گیا تو پیپس پارٹی نے بھی ساتھ نہیں دیا مسلم لیگ نواز نے بھی ساتھ نہیں دیا اور پھر اس دھرنے میں کس کا کیا پیغام آیا کیسے آیا کیا ہوا اور وہ جو مارس میں تبدیلی آئے گی وہ یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا فیلال اتنے ہی کافی ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید آپ کو بتائیں گے جناب کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ضرور ہینڈ ہوا ہے اور وہ بہت زیرک ہیں قابل احترام ہیں لیکن وہ مس کلکولیٹ ان سے کچھ چیزیں ہوئی ہیں اور ان تک ڈس انفرمیشن پہنچیں اور وہ ڈس انفرمیشن کا شکار ہوئے اس سے انہوں نے ایک پلان بنایا اور وہ پلان فلاپ ہو گیا تو اب اس سارا ملبہ جو ہے وہ ادھر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرا خل ایسا ہے نہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر کچھ اور چیزیں اجازت دیتے ہیں اللہ حافظ